بیہار کے بیگو سرائے کے باروں میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ علماء بیگو سرائے کے صدر مفتی خالد قاسمی صاحب اور سیکریٹری سابر نظامی صاحب کے دست مبارک سے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی غور طلب ہے کہ اس مسجد کے لیے زمین پروفیسر شمیم صاحب نے وقف کی ہے اس موقع پر این این نیوز نمائن دے محمد عاصف اویس نے مختلف معزیز حضرات سے بات کی پیش یہ ایک رپورٹ آج الحمدللہ باروں میں مسجد آمنہ کے نام سے ایک مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی جس میں ہمارے بیگو سرائے زلہ کے جمعہ علماء کے صدر جناب حضرت مولانا مفتی خالد صاحب خاصمی اور اسی طریقے سے زلہ بیگو سرائے جمعہ علماء کے سیکریٹری جناب حضرت مولانا صاحب نظامی صاحب تشریف لائے ان بزرگوں کے مبارک دست مبارک سے جو ہے سنگ بنیاد کا عمل سامنے آیا کل بانی جناب سید پروفیسر شمیم احمد باروی صاحب ہیں انہوں نے بھی زمین وقف کیا ہے مسجد کے نام سے اور الحمدللہ مسجد کی تعمیرات کی کام میں بھی آگے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر جل سے جل مکمل فرما دے اور بھی بارو کے بہت سارے ذمہ داران حضرات موجود تھے خوشی کی بات ہے کہ آج یہ بارو میں مسجد کی سنگ بنیاد ہوئی ہے اور اس مسجد سنگ بنیاد کے بانی پروفیسر شمیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے یہ جناب اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ایک مسجد کی سنگ بنیاد ہم لوگوں نے ڈالی ہے مسجد مسلمانوں کے لیے مرتب کی حیثت رکھتی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پشتینی زمین تھی جو ہمارے نانا کے ترکے سے ملی تھی اس زمین کو حالات کے تحت ہم لوگوں نے فروف کیا اور اس فروف کرنے میں ایک کولونی کی شکل میں مسلمانوں کی ایک آبادی بن گئی بہت سارے مکانات بن چکے ہیں لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں مکانات یہ بننے کا سیسرہ چاہی تو ایک حدیث ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سامنے ہے کہ مسجد نبی جب آپ مدینہ منورہ تشکلے گئے تو اپنا گھر بنانے سے پہلے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی جو بنیادی اعتباس سے پہلی مسجد کہی جا سکتی ہے حالانکہ اس سے پہلے مسجد خوبہ بن چکی تھی لیکن آج بھی وہ مسجد ہے اور اس وقت جو مرکز بنی ہے آج بھی اس کی مرتبیت باہت اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جب کوئی کولنی بنائیں کوئی محلہ بنائیں تو اس میں ایک مسجد بھی بنائیں اس لئے کہ مسلمانوں کی زندگی مسجد کے ساتھ منسلک ہوتے جائے مسجد کے حیثیت ایک کومنیٹی ہال کی ہے مسلمانوں کے سارے معاملات مسجد کے اندر خلق ہونے جائیں عبادت کا معاملہ ہے پانچ وقت کی نماز کا معاملہ ہے جماعت کے ساتھ تمام مسلمانوں کو مسلمانوں پر فرض ہے کہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں وعدہ کریں اس کے لئے بچت کے ضرورت ہیں اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں نوخیز بچوں کو سب سے پہلے دین کی شناف کرائیں ان کو کلمہ سکھائیں نماز سکھائیں اخلاف سکھائیں دینی مسائل سکھائیں اور یہ سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے دین کیا ہے آخرت کیا ہے اس کے بعد پھر بچے آگے بڑھیں گے تو مسلمان ہو کے جیئیں گے تو جس شعبے میں وہ جائیں گے ٹاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے پاکسر بنیں گے تانداری کرے گے جو بھی کرے گے مسلمان کی حیثیت سے کرے گے صورتحال یہ ہے اس وقت بہت بڑے علاقے میں ہندوستان میں اور دیگر ممالکیں بلکہ ساری دنیا میں یہ مرکزیت میں کمی آگے تھے جس کی وجہ سے دین کی سخت کمی ہو گئی ہے سمجھ پر کی کمی ہو گئی ہے تو الحمدللہ اللہ کی بھی توفیق سے ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب چالیس پچاس گھر مسلمانوں کے بندے ہیں یہاں پر تو اس بستی کے درمیان میں ایک مسجد کی تعمیت ہونی چاہیے تو میری یہ تو کوئی بساط نہیں تھی کہ مسجد کی تعمیت ہم کر لیں یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی عطا ہے اللہ کی دینی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ اپنے گھر کی تعمیت کسی سے کر رہا لیتا ہے اللہ کا کرم ہم پر ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نے یہ طاقت پخشی الحمدللہ اسی زمین سے ہم نے زمین کو ریشتی کر آیا ہے مسجد کے نام کونے دو کٹھا زمین ہم نے ریشتی کر آیا ہے اور اس کا نقشہ بھی باقیدہ بنایا ہے اس میں ایک مکتب بھی ہے جہاں بچوں کو دینی تاجب ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے اس کے لیے محجد بنانے کے لیے جتنے رقوم کے ضرورت ہے ایک صورت اللہ تعالی نے اس گنہگار کے لیے پیدا کر دیا اور ہم کو خوشی ہے ہم کو امید ہے اللہ ہم تو مہم کرے گا ہم کسی دوسرے سے مدد نہیں دے رہے ہیں بس اپنے ذاتی طور پر جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے اور آخر اخیال سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے باستے اللہ کے طرح کی تعمیر پہشلہ کیا اور الحمدللہ آج اس کی صحیح وجہ یہ مجید ہم نے بتایا آپ کو کہ ورسہ میں ملی ہے زمین اس پر بنی ہے تو وہ جو کولونی ہے ہم نے اپنی والدہ کے نام محسن کیا نرجہ کولونی اور ہماری نانی امہ تھی آمنہ نام تھا ان کا تو منصد کا نام ہم نے مجید آمنہ رکھا یہ سالس طرح پر ایک مجیخہ ہے تو وہ کولونی نرجہ کولونی ہے اور محجد کا نام محجد آمنہ ہے والحمدلہ میرے ایک عزید ہیں وہ نے بہت خوصیت مقشہ بنایا ہے جل کے اندر اتر گئی ہے یہ محجد کا نقشہ آپ تمام نمو سے چاہیں گے کہ دعا فرمائیں کہ جو نقشہ بنا ہے جو صورتحال ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ محجد مکمل ہو جائے اور مسلمانوں کے ایک کومنٹی ہال کا انتظام ہو جائے شادی بیاہ سارا مشورہ سر کچھ محجد میں ہونا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ مسجد سے تعلق اٹھا ہے حدید کا مفہوم ہے جس کو مسجد کا عادی دیکھو تو ایماندار ہونے کی طرح ایک حدید کا مفہوم ہے کہ ایمان والا وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹھا رہے یعنی مسجد میں نواز پڑھے باہر نکلے کام فاہم کرے لیکن وہ انتظار میں رہے کہ پھر ازان ہو اور ہم بچی جائیں تو مسجد کی اتھا یہ خوبیاں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مساجد قیامت تک مساجد رہیں گی اور قیامت میں جتنی مساجد ہیں سب آپس میں جوڑ جائیں گی اور سب کا مرکز مسجد حرام مسجد نکلی ہے تو اللہ تعالی نے توفی بخشی ہے آپ ازادی تلاشی اللہ ہیں آپ سے بھی ہم دعا کریں گے کہ اسی مقصد و بیعت ہم نے مسجد تعمیر کی ہے لوگوں میں بہت خوشی ہے وہاں پر اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بہت اچھا اندازم آپ نے کر گیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ تیار ہو رہے ہیں مشروع کر رہے ہیں ایک کمیٹی بنے گی انشاءاللہ جہاں پر امام امام کا ایک کمرہ بھی اس پر رہے گا ہے سب کچھ ہے اور جو چیزیں مسجد میں چاہیے وہ سب کچھ اس میں ہے انشاءاللہ اور امام جدید طریقے سے ہے سب کچھ ہے تو وہ لوگ اندازم کریں گے انشاءاللہ امام رہیں گے اور ایک اچھے امام کو ایک عالم امام کو لائے جائے گا جو لوگوں کو نصیحت بھی کرے لوگوں کو دین کی بات ہی بتائے بنیادی باتیں دین کی بتائیں اب بچوں کی تربیت کرے اخلاقی تربیت کرے قرآن پڑھائے اور دینی تاجم دے انشاءاللہ امام امید ہے یہ کام پورا ہوگا اور ہم اللہ کا شروع ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام دیا ہے کل سے کام شروع ہوگا ارادہ یہ ہے کہ کام شروع ہو اور محجید کے مکمل ہونے تک کام مکمل ہو جائے یہ سروع ادا ہے یہ میرا عزا ہے آپ کے کہنے پر ہمیں چند باتیں آگے سمجھ گئے ہیں اور بہت ہی یہ خوشی کا موقع تھا تمام بارو والوں کے لیے کہ ایک محجید کے بنیاد سنگے بنیاد رکھی گئی اور یہ اس محجید کو لے کر کے بارو میں اب ٹوٹل دس محجید ہو گئی الحمدللہ اللہ نے مکمل کرا دیا دس اور انشاءاللہ بہت جلد اس محجید کی تعمیر بھی ہو جائے گی اس موقع پر جو ہے اس کے سنگے بنیاد کے موقع پر ذلہ بگسرائے کے حید مولانا مفتی خالد حسین صاحب قسمی نیندی اور حضرت مولانا صاحبی نظامی صاحب کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تھے اور وہی دونوں بزرگ تھے استعداد کی گئی حید مولانا مفتی خالد حسین صاحب تھے اور بھی بہت سارے لوگوں نے پھر بعد میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا مشہالہ ڈالا یہ مسجد جو ہے دور جہاں کالنی میں اس مسجد کے بنیاد رکھی گئی مسجد کا نام رکھا گیا ہے مسجد آمنہ دیکھیں اس مسجد کے بنیاد مارچ کے ہی مہینے میں رکھی جانی تھی جناب پروفیسر شمی محمد صاحب باروی یہ رم مارچ کے ہی مہینے میں یہ حضرت مولانا امیر شریعت مولانا ولی رحمانی صاحب سحمت اللہ اللہ پیارے ہو گئے انہی کے ہاتھ سے یہ بنیاد رکھی جانی تھی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا پندرہ مارچ کا اعلان بھی تھا کہ پندرہ مارچ کو انشاءاللہ مسجد آمنہ کے بنیاد رکھی جائے گی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اللہ تبارت اللہ جو اس کو جہاں مکمل کیے اس مسجد کے بنیاد رکھی گئی ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارت اللہ اس مسجد کو جل سے جل مکمل کرا دیں اس طریقے ساتھ اس کے بنیاد رکھی گئی اللہ مکمل بھی کرا دیں اور الحمدللہ اس مسجد کے جو ہم ذمہ دار ہوں گے اور بانی ہیں وہ پروفیسر شمی محمد صاحب باروی اور سب ہی لوگ کے تعاون رہے گئے انشاءاللہ شمی محمد صاحب ایک سوال اور بھی ہے کہ مسلسل لوگ ڈان کے بریس جو تمام مذہبی جگہوں کو بند کیا گیا ہے ان میں سے مسجد میں نمازیں نہیں ہوں پاڑی دیکھئے یہ تو ہے ہی بڑی افسوس کی بات ہے مسجد تو ہے ہی عبادت کے لیے کہ اس مسجد کو عبادت سے عبادت کیا جائے اور تمام طرح کی بلا اور مسیبتوں کو دور کرنے کی جگہ جو ہے یہ مسجد ہی ہے بلا اور مسیبتیں دور ہوگی یہیں سے لیکن افسوس ہے کہ کیا کیجئے گا سرکار کا اوڈر ہے ہمارے ملک میں جو ہے یہ قانون ہے ہمارے ملک کے جو ہے یہاں کا یہ حکم ہوا کہ بھائے دوری بنا کر رہے ہیں سب لوگ ماس پہن کر کے رہے ہیں ایک ساتھ نہ رہے ہیں الگ الگ رہے ہیں اس کے بنیاد پر جو ہے اور بھیر بھار نہ لگے اس وجہ سے جو ہے مسجد کو بھی بند کیا گیا جتنے بھی عبادت گاہیں تمام کو بند کیا گیا ہے لیکن ہم کو لگتا ہے کہ پریشانی اور بلا اور مسیبت بیماری یہ دور ہونے کی جگہ حقیقت معنی میں مسجد ہے لیکن مسجد ہی کو بند کر دیا گیا ہے اور بہت ساری جگہ کھلی ہوئے لیکن مسجد بند ہے یہ افسوس کی بات ہے جبکہ حکومت کو چاہیے کہ مسجد میں اجازت دیتے اور درخواست کرتے نمازیوں سے درخواست کرتے علماء اکرام سے درخواست کرتے بزرگان دین سے درخواست کرتے خانقاؤں میں اللہ والوں سے درخواست کرتے کہ آپ لوگ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک سے جو ہے کرونا کو ختم کرے لیکن افسوس ہے کہ مسجد ہی کو بند کرنے کا حکم ہے اور بہت ساری جگہ کھلی ہے جس کو بند کرنا چاہیے وہ جگہ کھلی شراب کھانا کھلا ہوا ہے تاریخ کھلا ہوا ہے دوسری جگہ جہاں لوگوں کو نہیں جانا چاہیے وہ سب جگہ کھلی ہے جہاں عبادت ہوگی جہاں اللہ سے فریاد کیا جاگا جہاں اللہ سے گرگرہ کے مانگا جاگا سوال کیا جاگا اللہ سے کہا جاگا جہاں سے بیماری بلائیں مسئبت دور ہوگی اسی جگہ کو بند کر دیا گیا ہے افسوس ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسجد کو جل سے جل کھلوا دے سرکار دے دے آوڈر کہ تمام طرح کے عبادت کا ہے دھرہ مسجد کھول دیا جائے ہم بڑی خوشی ہوگی ہم لوگ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسجد اتنی بڑی مسجد ہے چند لوگ مل کر کے نماز پڑھتے ہیں افسوس کی بات ناظرین یہ تھے جامعہ مسجد کے امام عبداللہ کافتن صاحب جنہ سے ہماری بات ہو رہی تھی جنہوں نے بتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے برے سے جو مسجد میں نمازیں نہیں ہو پارے ان سے صرف اسے چھٹکارا کا ایک ماہ ذریعہ نماز اور دعا ہی تھا جو کہ انہی کو روک دیا گیا ہے ان کے علاوہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ باروں میں ایک اور مسجد کسن کے بنیاد جمعیت علماء ہند کے ٹیم کے ذریعہ اور اس کے بانی جو ہے پروفیسر سیجد سمیم احمد باروی صاحب جو کہ ایک بہت باروں کے لیے اچھی خبر اور خوشی کی خبر ہے این ای نیز کے ساتھ میں محمد آسف